بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت کے ہوں میں محمد ناصر جویہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج جس کمپنی کے سٹاک کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے وہ ہے پاکستان ٹوبیکو کمپنی لیمٹیڈ پاکستان ٹوبیکو کمپنی لیمٹیڈ کا قیام 18 نومبر 1947 کو بطور ایک پبلیک لیمٹیڈ کمپنی عمل میں آیا پاکستان ٹوبیکو کمپنی لیمٹیڈ بنیادی طور پر بریٹش امیرکن ٹوبیکو انیسمنٹ لیمٹیڈ کی ایک سبسیڈری کمپنی ہے جبکہ اس کمپنی کی پیرنٹ کمپنی بریٹش امیرکن ٹوبیکو پی ال سی برطانیہ ہے کمپنی کا بنیادی کام سگرٹ کی تیاری اور اس کی مارکیٹ میں فروخت کرنا ہے اس سے پہلے دوستو ہم ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں میں اپنے ان تمام دوستوں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے دوستو اس کے بعد ہم بڑھیں گے کمپنی کی ایکوٹی پروفائل کی طرف تو کل شیئرز کی تعداد پچیس کروڑ چون لاکھ ترینوے ہزار سات سو بانوے شیئرز ہے جن میں سے اگر فری فلوٹ شیئرز دیکھے جائیں تو ایک کروڑ چوبیس لاکھ ترینوے ہزار دو سو نوے شیئرز ہیں کل شیئرز کا تقریباً چار اشاریہ انانوے پرسنٹ شیئرز فری فلوٹ ہیں مارکٹ کیپٹلائزیشن کی اگر بات کی جائے تو تین کھرب باون ارب اٹھاون کروڑ چودہ لاکھ بتیس ہزار روپے آج کی ڈیٹ تک پاکستان ٹوبیکو کمپنی لیمٹیڈ کا مارکٹ کیپٹلائزیشن ہے اگر مارکٹ کیپٹلائزیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کو اگر پاکستان سٹاک مارکٹ کی ایک سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا اس کے بعد دوستو ہم دیکھیں گے پاکستان ٹوبیکو کمپنی لیمٹیڈ کی اینول ارننگ پر شیئر تو دوہزار سترہ میں پاکستان ٹوبیکو کمپنی لیمٹیڈ کی اینول ارننگ پر شیئر سنتیس روپے سنتالیس پیسے تھی دوہزار اٹھارہ میں چالیس روپے چھالیس پیسے دوہزار انیس میں پچاس روپے پنتالیس پیسے اور دوہزار بیس میں چونسٹھ روپے پچپن پیسے آپ دوہزار سترہ سے دوہزار بیس تک کا ایک کمپنیزن کریں تو آپ کو بتدریج ارننگ پر شیئر میں اضافہ ہوتا ہوا ہر سال دکھائی دے گا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں کرونا ہو یا جو کچھ مرضی ہو اور تو کسی کمپنی کو اگر پروفٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا تو بیک کو کمپنی ان کا پروفٹ بتدریج اضافے میں ہی جا رہا ہے اس کے بعد ہم پچھلے چار کورٹرز کے اوپر نظر ڈالیں گے تو دوہزار بیس کا جو پہلا کورٹر ہے اس میں گیارہ روپے چار پیسے ارننگ پر شیئر تھی دوہزار بیس کا دوسرا کورٹر اس میں اٹھارہ روپے چھتر پیسے ارننگ پر شیئر تھی دوہزار بیس کا تیسرا کورٹر اس میں چودہ روپے اٹھاون پیسے ارننگ پر شیئر تھی اور دوہزار اکیس کا جو پہلا کورٹر ہے اس میں سترہ روپے انسٹھ پیسے ارننگ پر شیئر تھی پرفارمنس وائز اگر دیکھا جائے تو کمپنی کے سٹاک کی پرفارمنس ایک ماہ کے اندر کمپنی کے سٹاک کی پرائس میں چھے اشاریہ پندرہ پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا تین ماہ کے اندر آٹھ اشاریہ ستر پرسنٹ کمی ریکارڈ کی گئی چھے ماہ کے اندر اٹھارہ اشاریہ بیاسی پرسنٹ کمی ریکارڈ کی گئی اور ایک سال کے اندر دس اشاریہ بانوے پرسنٹ کمی ریکارڈ کی گئی آپ دیکھیں اس کمی کے باوجود آپ نے پچھلے کورٹرز کی ارننگ جو دیکھی وہ بہت اچھی ہے لیکن سٹاک مارکیٹ میں صرف اس کمپنی کے سٹاک کی پرائس میں کمی آئی ہے جس کی وجہ کمپنی نہیں ہو سکتی کچھ اور عوامل بھی ہو سکتے ہیں جس میں حکومتی پالیسیز بھی ہو سکتی ہیں یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم ٹریڈنگ رینجز کو دیکھیں گے ایک ماہ کے اندر پاکستان ٹوبیکو کمپنی لیمٹیڈ کے سٹاک نے بارہ سو پچاسی روپے کا لو بنایا اور چودہ سو پچاس روپے کا ہائی بنایا چھے ماہ کے اندر بارہ سو تریسٹھ روپے کا لو بنایا اور سولہ سو نینانوے روپے کا ہائی بنایا ایک سال کے اندر بارہ سو پچیس روپے کا لو بنایا اور اٹھارہ سو پچاس روپے کا ہائی بنایا اس وقت کمپنی کا سٹاک اراؤنڈ تیرہ سو روپے کے اراؤنڈ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کمپنی کی ٹلڈیٹڈ ارننگ پر شیئر کے اوپر نظر ڈالی جائے تو کیونکہ لاسٹ کوارٹر میں کمپنی نے اپنی ارننگ پر شیئر سترہ روپے انسٹھ پیسے پوسٹ کی ہے پچھلے سال پاکستان ٹوبیکو کمپنی لیمٹیٹڈ نے پچاس روپے پنتالیس پیسے ارننگ پر شیئر پوسٹ کی تھی ایکسپیکٹڈ ارننگ گروتھ جو ہے وہ انتالیس اشاریہ چھالیس پرسنٹ اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے گروس مارجن میں پچاس اشاریہ چالیس پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے سیلز کے اوپر اگر یئر آن یئر بیسز پر دیکھا جائے تو سترہ اشاریہ پندرہ پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور سیلز گروتھ جو ہے اگر کوارٹر آن کوارٹر بیسز پر دیکھے جائیں تو سترہ اشاریہ پندرہ پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے بارہ اشاریہ سوری کوارٹر آن کوارٹر بیسز پر بارہ اشاریہ بہتر پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے بک ویلیو پر شیئر دیکھے جائے اب دیکھیں بک ویلیو بک ویلیو اس کمپنی کے شیئر کی جو ہے وہ 93.97 پیسہ ہے 93.97 پیسے اس کمپنی کے سٹاک کی بک ویلیو ہے ایکسپیکٹڈ بک ویلیو گروس جو ہے وہ دو اشاریہ پندرہ پرسنٹ اضافہ اس میں ریکارڈ کیا گیا ہے ریٹرن آن ایکوٹی کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو ستر اشاریہ سنتالیس پرسنٹ ہے ایکسپیکٹڈ ریٹرن آن ایکوٹی اگر دیکھا جائے تو ستہتر اشاریہ تیس پرسنٹ ہے ریٹرن آن ایسٹس دیکھا جائے تو اکتیس اشاریہ اٹھاسی پرسنٹ ہے لاسٹ ٹائم جو پاکستان ٹوبیکو کمپنی نے ڈیویڈنٹ پی آؤٹ دیا وہ 63 روپیز پر شیئر تھا جو کہ ایک بہت اچھا جس کو کہا جا سکتا ہے ڈیویڈنٹ کیش فلو پر شیئر دیکھا جائے تو وہ 51 روپیہ 86 پیسے ہے جو کہ بہت اچھا ہے کیش پر شیئر جو ہے وہ 2 روپیہ 90 پیسے ہے اس کے بعد ہم پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے پی آؤٹس کے اوپر نظر ڈالیں گے 2018 میں کمپنی نے 370% ڈیویڈنٹ پی آؤٹ دیئے 2019 میں 480% ڈیویڈنٹ پی آؤٹ دیئے 2020 میں 580% ڈیویڈنٹ پی آؤٹ دیئے اور 2021 میں ہاف یئرلی جو ڈیویڈنٹ پی آؤٹ دیئے ہیں وہ 280% دے چکی ہے اور آنے والے وقت میں بھی اچھے ڈیویڈنٹ پی آؤٹ ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں میں اپنے تمام دوستوں سے جو ایسی کمپنیوں میں انیرسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں کچھ بینکس میں انیرسٹمنٹ نہیں کرتے کچھ اس طرح کی ٹوبیکو کمپنیز میں بھی انیرسٹمنٹ نہیں کرتے امام دوستوں سے جو صرف انیرسٹمنٹ کرتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کمپنی کونسی ہے یا کیا بزنس نیچر آف بزنس اس کا کیا ہے ان سے میں مخاطب ہوں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ ایسی سٹرانگ فنڈمنٹلز کمپنیز کے سٹاکس میں انیرسٹمنٹ کریں اب دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً دو کمپنیز ہیں جو پاکستان سٹاک مارکٹ میں لسٹڈ ہیں تیسری کمپنی جو لسٹڈ ہے وہ پاکستانی نہیں ہے وہ باہر کی ہے ایک پاکستان ٹوبیکو کمپنی اور ایک خیبر ٹوبیکو یہ دو ٹوبیکو کمپنیز ہیں جو پاکستان کی ہیں اور پاکستان میں لسٹڈ ہیں گو کہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی بھی پاکستان کی کمپنی کہا جا سکتا ہے حالانکہ ہے یہ بریٹش امریکن انیرسٹمنٹ کمپنی لیمیٹڈ کی ایک کمپنی ہے لیکن ان میں آپ انویسٹمنٹ کریں ان کمپنی کی یہ ہمیشہ پروفٹ میں اضافہ ہوتا ہے گورنمنٹ جتنے ٹیکس مرضی لگا لے مجھے یہ بتائیں کبھی کسی شخص نے جو سموکنگ کرتا ہو اس نے ٹیکسز کی وجہ سے سموکنگ نہیں چھوڑی جتنے مرضی ٹیکس لگ جائیں سموکر نے سموکنگ کرنی ہے وہ لازمی کرے گا کھانے کے اوپر تو شاید وہ کم پیسہ لگا لے گا لیکن سموکنگ کے اوپر وہ اپنا پورا پیسہ لگائے گا کیونکہ یہ ایک نشہ ہے بارحال سموکنگ جو ہے وہ صحت کے لیے ایک بہت بری چیز ہے وہ دوست جو میرا یہ میسیج دیکھ رہے ہیں اور وہ سموکنگ کرتے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی سموکنگ کو کم کریں اور اگر ہو سکے تو اس سے اپنی جان چھوڑائیں سموکنگ چھوڑ دیں اور یہی پیسے اپنے بچوں کے اوپر لگائیں بارحال اس سے ہٹ کر کیونکہ ہم کمپنی کے فینانشلز کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان ٹوبیکو کمپنی ایک اچھے فینانشلز والی کمپنی ہے فنڈمنٹلی سٹرونگ کمپنی ہے اس میں انویسٹمنٹ کر کے ایک اچھا پروفٹ کمائے جا سکتا ہے اور ہاف یئرلی اینورلی اس میں سے بونسز اور ڈیویڈنڈز بھی زیادہ سے زیادہ ارنگ کیے جا سکتے ہیں اس وقت اگر اس کمپنی میں انٹری لینے کی بات کی جائے تو انٹری لینے کا بھی یہ کوئی ایک برا وقت نہیں ہے ایک اچھا ٹائم ہے اس میں انٹری لی جا سکتی ہے باقی آپ اپنی انویسٹمنٹ کرنے کا اگر ارادہ رکھتے ہیں تو کمپنی کی ریپورٹس پڑھ کر انویسٹمنٹ کیجے گا میری صرف اس ویڈیو کو بیس بنا کر آپ انویسٹمنٹ کا فیصلہ نہیں کیجے گا دوستو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجے گا چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوسٹ کیجے گا ویڈیو اپنے فرنڈز کولیگز اور ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجے گا تاکہ میکسیمم لوگ اس سے بینیفیٹ حاصل کر سکیں انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ